ہلو دوستو میں جہترنی سنگھ مائی ویجن کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبی کا پھر سے سواگت کرتا ہوں دوستو یہ ہم لوگوں کا تیسرا ویڈیو ہے تیسرا لیکچر ہے اس سے پہلے ہم لوگ کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے دو لیکچر اور پڑھ چکے ہیں جو لوگ آج پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ یوٹیوب چینل پہ جا کر کے اس سے پہلے کے ویڈیو دیکھیں تاکہ ان کو چیزیں کرموار سمجھ میں بھی آئیں دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں اس سے پہلے کے دو لیکچروں میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے جانا کوڈنگ ڈی کوڈنگ ہوتا کیا ہے کتنے ٹائپ کی کوڈنگ ڈی کوڈنگ ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے چرچہ کی تھی کہ کوڈنگ ڈی کوڈنگ بیسک روپ سے چھے ٹائپ کی ہوتی ہیں جس میں سے ہم لوگوں نے پہلا ٹائپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں پلیس ویلو کے بارے میں دوسرا ٹائپ انٹرچنج کے بارے میں پڑھ چکے ہیں آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے تیسرے ٹائپ کے بارے میں اپوڈیٹ کے بارے میں تو آج دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں اپوڈیٹ پہ آدھارت پیشن کیسے بنائے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات یہ کریں گے اپوڈیٹ ہوتا کیا ہے اور اس کو یاد کرنے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں اپوڈیٹ کی اگر بات کی جائے دوستو انگریجی وڑ مالا میں ہم سبھی کو پتا ہے کہ 26 لیٹر ہوتی ہیں اے سے لے کر کے جیٹ تک کے لیٹر ہوتی ہیں آپ کو کرنا یہ ہے اے سے لکھنا شٹارٹ کریے اور اے تک سارے لیٹر لکھ ڈالیے یعنی پہلے آدھے لیٹر آپ کو لکھ لینے ہیں اس کے بعد جو بچے ہوئے بعد کے آدھے لیٹر ہے اے سے جیٹ تک کے لیٹر ہے ان کو آپ ریورس سائٹ سے لکھنا شٹارٹ کریے اُلٹی سائٹ سے لکھنا شٹارٹ کریے اور اے سے لے کر کے جیٹ تک کے لیٹر لکھ ڈالیے اب جو لیٹر جس کے نیچے آیا ہے وہی اس لیٹر کا اپوزیٹ ہو جائے گا جیسے ا کا اپوزیٹ جیڈ ب کا اپوزیٹ وائی سی کا اپوزیٹ ایکس ڈ کا اپوزیٹ ڈبلو ا کا اپوزیٹ وی ایف کا اپوزیٹ یو جی کا اپوزیٹ ٹی ایش کا اپوزیٹ ایس i کا اپوزٹ r j کا اپوزٹ q k کا اپوزٹ p l کا اپوزٹ o اور m کا اپوزٹ n اب دوستو آگے بات کی جائے اس کو دماغ میں ہمیشہ یہ باتیں بنی رہیں تو کیسے یاد اس کو کیا جائے اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں دوستو آپ کو کچھ چیزیں دماغ میں بیٹھانی ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ a کا اپوزٹ z ہوتا ہے تو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے a to z a to z دوسرا by 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 تیسرا c x 6 c x 6 چوتھا d w dew d w dew e v evening e v evening f u flu f u flu gt gt road gt gt road mn multinational question پہ پہلا جو question ہمارا ہے lotus lotus l o t u s lotus کو لکھا گیا ہے o l g f h تو دوستو u کا اپوزٹ u کا اپوزٹ u کا اپوزٹ f ہو سکتا ہمارا ہو سکتا ہے o ki place value o ki place value ہے l ki 12 ان کو بھی اگر آپس میں جوڑے 27 t 20 number پہ g 7 number پہ ان کو بھی آپس میں جوڑے 27 یعنی اگر سریج اپوزٹ کی ہے تو دونوں طرف کے لیٹروں کی place value کو جوڑنے پہ جوڑ 27 آتا ہے تو اپوزٹ پہچاننے کا سب سے پہلا طریقہ اگر جوڑ 27 آئے اس کا مطلب ہے جو سریج چل رہی ہوگی وہ اپوزٹ کی ہوگی جیسا پہلا question ہے دوسرے question پہ آتے ہیں دوسرا question ہے روز کو لکھا گیا ہے H K G U اب دوسرے یہاں اگر بات کی جائے آپ اگر R کا opposite کریں تو I ہوتا ہے اب جب opposite نہیں direct مل لہا ہے تب دوستو کیا کریں گے اگر دوستو ایک بات پہ دھیان دیا جائے R کی place value 18 H کی place value 8 اب اگر دونوں کو آپس میں add کریں 18 اور 8 دونوں کو آپس میں add کریں تو دونوں کا جوڑ ہو جائے 26 ایسے ہی O 15 نمبر پہ K 11 نمبر پہ 15 اور 11 کو آپس میں add 26 S 19 نمبر پہ G 7 نمبر پہ 19 اور 7 کو آپس میں add 26 26 تو دوستو اگر دونوں طرف کی place value کا جوڑ 26 ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے جو logic ہے opposite minus one opposite کرنے کے بعد ایک ایک گھٹا کر کے لکھا گیا ہے تو سب سے پہلا opposite کا logic دیکھا اس کے بعد direct opposite نہ لکھ کے opposite کرنے کے بعد ایک ایک گھٹا کر کے لکھا i میں minus one کرنے h o کا opposite ہوتا l l میں minus one کرنے k s opposite h h میں minus one کرنے g e ka opposite v v میں minus one کرنے u تو ایک logic دوستو ہو گیا opposite minus one تیسرے logic کی اور آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ تیسرا logic ہے r e s t rest کو لکھا گیا ہے j w i h یہاں بھی دوستو r opposite i ہوتا ہے то direct i ہم نہیں مل لہا ہے اس کا مطلب ہے پھر ہم پہلا والا طریقہ ہی اپنائیں گے دونوں طرف کے later کی place value کو آپس میں plus 1 تو دونوں طرف کی place value کو آپ کو جوڑ نہ ہے جوڑ اگر 27 آتا ہے تو logic opposite کا 26 آتا ہے تو logic ہو جائے گا اگر بات کرے جے کا opposite M نہیں ہے پھر کیا کریں گے opposite میں ہی دوست ایک logic چلتا ہے reverse side سے ulti طرف سے یعنی جروری نہیں ہے یہ جو بھی تین logic آپ کو بتائے گئے یہ ہمیشہ اس اند سے start ہوں یہ سارے logic اس اند سے بھی start کیے جا سکتے ہیں تو دوستو ہم نے اس پہلے والے logic آپ کو example دیا ہے G1 ہے اب اگر ulti side سے آپ دیکھنا start کرے N ہے N کا opposite ہوتا ہے M تو بس reverse side سے اس opposite لکھا گیا اگر آپ place value جوڑیں تو 14 اور 13 دونوں کا جوڑ 27 20 ایسے ہی آگے A کا opposite ہوتا ہے Z V کا opposite ہوتا ہے E I کا opposite ہوتا ہے R اور J کا opposite ہوتا ہے Q تو دوستو بس اس وار logic تو یہی پہلا والا ہے بس reverse side سے start کیا گیا ہے اس والے end سے opposite start کیا گیا ہے تو opposite کے یہ تینوں logic reverse side سے بھی start کیے جا سکتے ہیں تو دماغ میں یہ چار بات اب آپ کو بیٹھانی ہیں سب سے پہلا کام opposite اگر دونوں طرف کی place value کا جوڑ 27 ہے logic opposite اگر دونوں طرف کی place value 26 ہے logic yes opposite minus one اور اگر دونوں طرف کی place value کا 28 ہو جائے تو logic ہو جائے opposite plus one اور اگر یہ تینوں logic نہیں ملتے ہیں تب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو reverse side سے چیک کرنا ہے ادھر place value آپ جوڑ کے دیکھیں گے 14 اور 13 27 ہو رہا ہے مطلب ادھر سے opposite کی شریج شٹارٹ کی گئی ہے اگلے logic پہ بڑھتے ہیں دوستو opposite کے تو یہ basically 4 type ہوتے ہیں جو آپ کو بتا دیئے گئے اس کے بعد کبھی exam کا level بڑھتا جا رہا ہے تو question کی variety بھی بڑھتی چلی جاتی ہے یہ question opposite کا تو نہیں ہے لیکن کچھ اسی type کا ہے اس لئے ہم نے اس کو اس category گری میں رکھ دیا ہے یہ دیکھتے ہیں دوستو جیسے opposite میں logic یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کی place value same آتی ہے ایسے ہی دوستو ایک logic اور بھی بنایا جا سکتا ہے کہ دونوں طرف کی place value کو add کرنے پہ دونوں کا جو جو برابر آئے اب وہ جو 30 بھی ہو سکتا ہے اور 20 بھی ہو سکتا ہے یعنی جروری نہیں 26 27 28 ہی ہو وہ تو opposite کے تین logic ہو گئے 26 27 28 اور اسی pattern پہ یہ logic بنایا جا سکتا ہے جیسے سوریس تھا سوریس کو لکھا گیا k i l y k v تو دوستو s اگر بات کریں اس کی place value 19 k place value 11 اب اگر ان دونوں کو آپس میں add کریں تو دونوں کا جوڑ ہو رہا ہے 30 30 u 21 number i 9 number پہ دونوں کا جوڑ کریں 30 r 18 number l 12 number پہ دونوں کا جوڑ کیا جائے 30 تو دوستو logic بس اتنا ہے جو بھی later لکھے ہیں ان سارے later وں home work ہے opposite کے سارے logic آپ کو بتا دیئے گئے پہلے دو logic اور پڑھائے جا چکے ہیں place value اور interchange اگلا جو question ہے یہ آپ کے لئے homework ہے آپ لوگ اس کو لگائیے گا اور اس کا answer اس پہ ڈالیے گا جیسا ہوگا کتنے لوگ answer صحیح دیتے ہیں کتنے لوگ غلط دیتے ہیں یہ ساری بات ہم آپ کو بتائیں question یہ ہے k m o l n p کو لکھا گیا ہے p m o l n p تو پوچھا یہ گیا ہے d e a r dear کو کیا لکھیں گے آپ کے جو option لیں گے پہلا option ہے r a d e دوسرا option ہے a r e d تیسرا option ہے i z v w اور چوتھا option ہے w v z i تو یہ دوستو آپ کے لئے question ہے اس کا answer آپ جرور comment کر گے اور اگر دوستو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ اس کو like share اور subscribe کر گے واقعی ہم لوگ ویڈیو ویڈیو میں کریں آج یہ ہی رکھتے ہیں دھنیوا دھنیوا دھنیوا